تفسیرِ ارائے سلبیان کے اندر حضرتِ روز بہان بخلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میراج کا واقعہ نکل کر کے قرآن کی تفسیر کر کے تفسیرِ ارائے سلبیان میں آپ فرماتے ہیں کہ حضورﷺ نے خدا کو دیکھا اَنَّ النَّبِيَا صلی اللہ علیہ وسلم رَعَى رَبَّهُ بِعَيْنِ جَسَتِهِ حضورﷺ نے خدا کو دیکھا ہے خدا کی باتیں سنی ہیں خدا کی معرفت اصل کی ہے میراج کی رات عرفان بھی ہوا ہے کلام بھی ہوا ہے اور دیدار بھی ہوا ہے لیکن صوفیاء فرماتے ہیں یوں نہیں کہ صرف آنکھوں سے آگے دیکھا ہو کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک سمت میں ہونے سے پاک ہے یہ آنکھیں صرف آگے دیکھیں گے جو سامنے ہوگا وہ دیکھا جائے گا پیچھے والا نہیں دیکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک سمت میں نہیں ہے اللہ کی ذات ایک طرف میں نہیں ہے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اَنَ مَا تَوَلُّوا فَسَمَّا بَجْهُلَّا جدر بھی موں کرو گے اُدھر ہی اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے ہر جہت ہر سمت سے پاک ہو کر ہر سمت میں ہر جگہ سے پاک ہو کر ہر جگہ میں اس کی روئیت بڑی عجیب ہے اس کا کون بیان کر سکتا ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو یوں دیکھا اور یوں اللہ کی کلام سنی ان کانوں سے نہیں سنی ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا فقط صوفی لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کہ حضور کا سارا جسم لطیف ہو کر نور بن کر آنکھ ہو گیا تھا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے محبوب کے جسم کو آنکھ کی طاقت دے دی سارا جسم آنکھ بن گیا تھا اور سارے جسم کی آنکھ سے حضور نے ہر طرف خدا کو دیکھ لیا ان دو طرف جو کان ہیں ان کانوں سے نہیں بلکہ خدا نے حضور کے سارے جسم کو کان بنا دیا ہر طرف سے خدا کی آواز سنی اور اللہ نے حضور کے سارے جسم کو بمنزلہ دل بنا دیا سارے جسم کو دل بنا دیا اور حضور نے خدا کو پہچان لیا دل کی محبوب Cesلہ Br constructive جو ڈیو 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 جو ڈیو��ہ